بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ نیوز کی ٹیسٹ ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید بلاولی سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں کہ آپ کی ہیڈ لائنس پر مینی بجٹ 23 جنوری کو آئے گا وزیر خزانہ کہتے ہیں ٹیکس بے ذابط کیان دور کی جائیں گی ہر قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگی گیس بوران اور ٹیکس معاملات پر کراچی کے تاجر پھٹ پڑے اسد عمر پر واضح کر دیا کہ مسائل حل نہ کیے تو ریوینیو کسی صورت نہیں بڑھے گا شیخ رشید کا شہباز شریف کو چیئرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنانے کے خلاف عدالت جانے کا اعلان وزیراعظم سے پی اے سی کا رکن بنانے کی درخواست بھی کر دی کہا ریل پر سفر کرنے والے تین ماہ پہلے بکنگ کرا سکیں گے نون سٹاپ سرویس سے دو ہفتوں میں دس کروڑ روپے منافع ہوا نواز شریف کی طبیعت ناسازی پر لیگی کیمپ میں حل چل مریم نواز کی ہدایت پر کارکن کوٹ لکپت جیل کے بار اکٹھے ہو گئے حکومت کے خلاف نارے بازی نواز شریف کو فوری طور پر طبی سعولیات فرام کرنے کا مطالبہ ایسن اقبال کہتے ہیں ان کا مقصد اعتجاج ریکارڈ کرانا ہے عمران خان کی امانداری کا میک اپ اتر چکا ہے چیف جسٹس ساکب نصار صوبائی وزیر صحت یاسمین راشد کے کام سے مطمئن پرائیوٹ یونیورسٹیوں کی قانونی حیثیت سے متعلق کیس کی سماک کے دوران کہا آپ کا پورا کریئر بیدار اور کردار قابل تحسین ہے چیف جسٹس کا ہسپتالوں کے سامنے سے گزرنے والے گندے نالے ٹھانپنے کا حکم آسیہ مسیح کی رہائی کے بعد املاک کو نقصان پہنچانے پر عدالت لگی سپریم کورٹ کا متاثرین کو چار ہفتوں میں معافضہ دینے کا حکم چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے شہریوں کے جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے دائی ماں گزر گئے متاثرین کو ادائیگی نہیں کی گئی سرحد کے ادھر سے دوستی کا ہاتھ ادھر سے دشمنی کی بات بھارت وزارت خارجہ کے ترجمان نے مذاکرات کی پیشکش مسترد کرتے ہوئے الزام لگا دیا کہ پاکستان خود بات جیت میں سنجیدہ نہیں کھر میں مور نہیں موت ناشنے لگی غزائی کلت نے مزید تین بچوں کو ماں کی گود سے زمین کی آغوش میں پہنچا دیا بارہ دنوں میں جام حق ہونے والوں بچوں کی تعداد پیس ہو گئے ملکہ کو سار کے حسن کو دیکھنے والوں کا راش ملک کے مختلف علاقوں سے سیاہ مری پہنچ گئے نتیہ گلی کشمیر سمیہ پہاڑی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری کوئٹا کے پہاڑوں سفیدی سے ٹھک گئے پنجاب کے والا علاقوں میں کہیں ہلکی بارش تو کہیں بادلوں کے دیرے اور انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے نئی ٹی ٹوینٹی رینکنگ جاری کر دی بلے بازوں میں بابر آزم ناقابل شکست فخر زمان پانچ میں نمبر پر برقرار بالروں میں راشد خان پہلے نمبر پر شاداب خان کا دوسرا بھارت کے کلدیب جاتب کا تیسرا نمبر ہیڈ لائنز آپ نے جانی مزید بار خبر رہنے کے لیے آپ نیوز کے ساتھ ہوئے گا